اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سو یوار فائن آج کا جو مارا ٹاپک ہے جو ٹاپک ہے جو قصن ہے جو ہم نے کرنا ہے انوارمنٹل کیمیسٹری کے ایم سی کیمیسٹری پارٹو کے ہم پاس پیپر کے قصن کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا جو قصن ہے یہ دوزہ سولہ میں قصن آیا ہے آٹھ نمبر کا تو اس میں پوچھتا ہے کہ ہاو دس دی ٹیمبریجر افیکت دی سولیبیلٹی آف اکسیجن وارٹر اب اکسیجن وارٹر کونسی ہے وہ ڈیزولو اکسیجن ہے ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح ہم ٹیمبریجر کے بڑھانے سے یا ٹیمبریجر کے کم کرنے سے اس پہ کیا افیکٹ آتا ہے ٹھیک ہے اب جو ڈیزولو اکسیجن سب سے پہلے وہ لکھتا ہے کہ ڈیزولو اکسیجن کیا ہوتی ہے تو یہ ماؤنٹ اف اکسیجن گیس that is ڈیزولو ان دی وارٹر اف اینی سورس یعنی کسی بھی سورس سے جو اماؤنٹ اکسیجن کی جو وارٹر میں ڈیزولو ہوئیوں سے ہم کیا کہتے ہیں ڈیو ڈیزولو اکسیجن اب جو امپورٹنس ہے نا ڈیو کی میں آپ کو شارٹ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ جو مایکرو آرگنزم پریزنٹ ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے جو کہ ڈیفرنٹ طرح کی یعنی کہ امپورٹنس وارٹر میں ہوتی ہیں اس اکسیجن کو یوز کر کے اب زیادہ سے زیادہ اکسیجن ہو گئی تو ہمارے مایکرو آرگنزم جو نیشرلی اکرنگ ہے بائلاجیکل میٹیرل ہمارے وارٹر میں پریزنٹ ہے وہ اس امپورٹنس کو کیا کر دے گا ڈی کمپوز کر دے گا ریسٹوائے کر دے گا ختم کر دے گا اس کا ایک سیلف پیوریفکیشن فنانمنا ہوتا ہے اس ڈیو کی وجہ سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس مایکرو آرگنزم اکسیجن کو یوز کریں گے اور کیا کر دیں گے اس امپیوڈیز کو ڈسٹوائے گا اگر یہ اکسیجن کم ہوگی نا اور اس کو کم ملے گی تو وہ ڈسٹوائے نہیں کر سکیں گے اس طرح اگر ڈیو کی امپورٹنس اس طرح ہے کہ ڈیو اگر کم ہو جاتی ہے ڈیزولو اکسیجن اگر پانی میں کم ہو جاتی ہے تو وہ اس کے کیا کر دیں گے اس کے سیلف پیوریفکیشن فنامنوں کو کیا کر دے گا کم کر دے گا ٹھیک ہے اب ہم نے جو مین کام ہے جو قصن آیا ہے اس کو اڈریس کرنا ہے جی افیکٹ آف ٹیمپریچر آن ڈیو اب جیسے جیسے ہم ٹیمپریچر کو رائز کرتے ہیں نا انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ویسے ہماری ڈیو کیا ہو جاتی ہے ڈیزولو اکسیجن کم ہو جاتی ہے اب اس کے ہم فیکٹرز پڑھتے ہیں کہ کن کن کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری ڈیزولو اکسیجن وارٹر میں کم ہو جاتی ہے جب ہم ٹیمپریچر کو بڑھاتے ہیں ویسے بھی آپ کو پتا ہے ایک جنرل سا رول ہے کہ جب بھی ہمارے سلوشن کی ٹھیک ہے سلوشن کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تب ہماری سولیبیلٹی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے سولیبیلٹی آف گیسز ان سلوشن جو سولیبیلٹی ہے وہ انورسلی پرپورشنل ہے ٹیمپریچر آف سلوشن کے ٹھیک ہے اب جو سب سے پہلا فیکٹر وہ رکھ لائے وہ کلیکریجی رائز ان کینیٹک انیٹ اب جو کولڈ وارٹر ہوتا ہے تھنڈا پانی جس میں ہم زیادہ زیادہ گیس کیا کر سکتے ہیں ڈیزولو کروا سکتے ہیں ابزورو کروا سکتے ہیں اب جو کولڈ وارٹر ہے ان کولڈ وارٹر دی مولیکیول آف وارٹر آر پریزنٹ ان مور کمپیکٹ فارم اب جو مولیکیول آف وارٹر پریزنٹ ہوتے ہیں کولڈ وارٹر میں وارٹر میں کیا ہوتی ہے ایڈروجن بارننگ ایڈروجن کے بارننگ کے تھرو وہ کیا ہوتے ہیں یعنی کمپیکٹ فارم میں کیا ہوتے ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں اب جو وہاں سے اکسیجن کا نکلنا ہے نا وارٹر سے ان کولڈ وارٹر میں یعنی تھنڈے پانی میں جو اکسیجن ڈیو کا نکلنا ہے وہ مشکل ہے ٹھیک ہے اور سولیبلیٹی کیا ہوتی ہے ٹھنڈے پانے میں اکسیجن کی بہت زیادہ ہائی اب اسی طرح ہاتھ وارٹر میں دیکھا جائے نا تو سولیبلیٹی اکسیجن کی کم ہو جاتی ہے تیمبریچر کے رائز کرنے سے ٹھیک ہے بکاز تیمبریچر کیا کرتا ہے انکریز کرتا ہے کنیٹک انرجی آف مالیکیول وارٹر مالیکیول کی وہ کیا کریں گے ایکسائیٹیشن کاز کریں گے ایکسائیٹیشن سے ہماری جو وارٹر کی بانڈنگ ہے وہ کیا ہو جائے گی وکر ہو جائے گی اور وہاں سے اکسیجن کا نکلنا کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا میں اس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو ڈیزولو اکسیجن ہوتی ہے وہ یہ یعنی ایک وارٹر کا مالیکیول یہ ہے ٹھیک ہے یہ وارٹر کا مالیکیول آگیا یہاں پہ ایک اکسیجن ہوگی ٹھیک ہے اور یہ بانڈ بنا ہو گئے اس کے ساتھ بانڈ تو نہیں ایکسائیٹی کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں یہ دو وارٹروں درمیان میں جو اکسیجن ہوگی اسے ہم ڈیزولو اکسیجن گئیں گے ٹھیک ہے اب یہ جب ہمارا تیمبریچر ہائی ہوتا ہے تو اس کی بانڈنگ کو کیا کر دیتا ہے اس طرح وہاں سے اکسیجن کا نکلنا کیا ہو جاتا ہے آسان اب جو سیکنڈ ہے نا اس طرح ہماری آپ کو سمجھ آگئی کہ ڈیو جونسی ہوتی ہے وہ کولڈ وارٹر میں کیا ہوتا ہے اس کی بانڈنگ سٹرونگ ہوتی ہے کمپیکٹ فارم ہوتی ہے اس طرح یعنی تھنڈے پانی میں جو اکسیجن کی مقدار ہے جو ڈیزولو اکسیجن کی مقدار ہے وہ زیادہ ہوگی اور جو آٹ وارٹر ہوگا اس میں اکسیجن کی سولیبلٹی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی کیونکہ اس کا تیمبریچر بڑھے گا تیمبریچر بڑھنے سے کنیٹک انرجی بڑھے گی کنیٹک انرجی بڑھنے سے کیا ہو جائے گی اس کی بانڈنگ ویک ہو جائے گی اور اکسیجن کو وہاں سے نکلنا کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اب سیکنڈ فیکٹر ہے انکریزڈ ایکٹیوٹی آف مایکرو آرگنزم جب ہم تیمبریچر کو رائز کریں گے تو ریٹ آف یوٹلائزیشن آف اکسیجن بائیو کیمیکل ریکشن یعنی جو ہمارے مایکرو آرگنزم ہیں ٹھیک ہے وارٹر میں پریزنٹ ایٹ ہائی ٹیمبریچر وہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن کو کیا کرتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں اس طرح بھی یہ بھی فیکٹر ہے کہ ہمارا جو سولیبلیٹی ہے دیو ہے یعنی ڈیزولو آکسیجن جو مایکرو آرگنزم ہے اسے زیادہ سے زیادہ کنزیوم کر دیں گے تو ہماری کیا ہو جائے گی اکسیجن کی اکسیجن وارٹر میں کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اسی طرح ٹیمبریچر کے بڑھانے سے ایک اور فیکٹر ہمارے پاس پروو ہوا کہ ایکٹیوٹی آف مایکرو آرگنزم کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن کو کنزیوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب تھرڈ جونس ہے وہ دنسٹی ڈیفرنس ہے اب دی اڈیشن آف ہیٹڈ وارٹر دنسٹی ڈیفرنس بھی ان کے درمیان آ جاتا ہے اب جو less dense water less dense warm water it tends to form only around the top of the cooler water the heated the resulting blanket of hot water can not dissolve as much atmospheric oxygen as the underlying cold water which is a denial contact with the atmospheric اب دیکھو اس نے یہ بات کی ہے دنسٹی ڈیفرنس آ جاتا اور جو hot water ہوتا ہے وہ اوپر ایک لیئر بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو نیچے والا پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ atmospheric oxygen کا کیا بنتا ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں contact نہیں ہو پاتا oxygen اس میں dissolve نہیں ہو پاتی اس لئے اس density ڈیفرنس کی وجہ سے ہماری جو hot water اس میں oxygen dissolve oxygen کم ہو جاتی ہے اور جو cold water اس میں وہ لیئر نہیں ہوتی اس لئے direct اس کا کیا ہوتا ہے contact ہوتا ہے اٹماسپیرک oxygen کے ساتھ تو وہ کیا ہوتی ہے ہماری اس میں dissolve oxygen زیادہ ہوتی ہے اب جو dissolve oxygen concentration ہے نا دیکھو dissolve oxygen کی concentration وہ بتا رہا ہے 11.28 میلی گرام پار لیٹر ہے کتنے temperature پہ 10 degree temperature پہ جیسے جیسے ہم اس کو increase کرتے جا رہے ہیں temperature کو ہمارے ڈیو کیا ہوتی جا رہی ہے 11 سے کدھر چلی گئی 7.5 پہ ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے temperature کی rise کرنے سے لبی لباب یہ ہے کہ temperature کی rise کرنے سے ہماری dissolve oxygen کیا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آنے تاکی تھا یہ والا قوصن بہت آسان قوصن اسی تصیدہ قوصن ایک دفعہ پڑھیں گے تو بس سمجھ آ جائے گی میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی جتنا مجھے آتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے